اوکر ویڈیو کو شروع کرتے ہوں اور یہاں پہ اڈوبی کا 2024 ورڈن جو ہے یہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اور اسے میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم آپ کو ایک دفعہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ اڈوبی کا 2024 ورڈن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم یہاں پہ ایک کلپ جو ہے وہ امپورٹ کریں گے یہاں پہ میں ایک ویڈیو کلپ ہے وہ یہاں پہ امپورٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اسے اوپن کر کے یہاں پہ ڈریک کر لیں گے تو اس طرح ہم نے جو ایک کلپ ہے یہاں پہ امپورٹ کر لیا سیکنڈ کا یہ کلپ ہے تو اسی کو ہم یہاں پہ ٹرانسکرائب کریں گے جب یہاں پہ آپ امپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ کو ٹرانسکرائب کی جو اپشن ہے وہ نظر آجے گی اگر آپ نے ڈوبی کا ٹونڈی ٹونڈی تری ورژن یوز کیا تو اس کے اندر اس طرح کی اپشن نہیں تھی اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے اسے اپر گریٹ کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اوپن کرتے ہو تو یہاں پہ آپ کو اگر ایک سے زیادہ اپنے کلپ امپورٹ کی ہوئے ہیں تو آپ ان کو ون بائی ون بھی سیلیٹ کر کے ٹرانسکرائب کر سکتے ہو ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہی کلپ ہے تو اسی کو ہم یہاں پہ ٹرانسکرائب پہ اوپر کلک کریں گے اور اس کو ٹرانسکرائب کریں گے جب اس کو ٹرانسکرائب کرو گے تو یہ آپ کو دیکھیں تو شروع میں آپ کو اسٹی میٹر ٹائم جو ہے یہ بتائے گا 5 منٹ بتاتا ہے بعد میں 10 منٹ ہو جائے گا بعد میں 15 منٹ ہو جائے گا تو ایسے ہی آپ ایک گھنٹہ بھی ویٹ کرو گے تو یہ آپ کو ٹرانسکرائب کر کے نہیں دے گا یہ کیوں نہیں کر کے دے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اس کے اندر کمپلیٹ سلوشن بتاؤں گا اس سے پہلے میں بھی آپ نے اس طرح کی ویڈیو نہ دیکھی اور ویڈیو کو لاس تک دیکھے آپ کو کمپلیٹ سمجھے لگ جائے گی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ہمارے پاس مسنگ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو اس کے تین ڈاٹ بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کلپ کرو دے گے تو یہاں پہ آپ کو جنریٹ سٹیٹک ٹرانسکریپشن کی جو اوپشن ہے یہ نظر آئے گی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب کلک کرو گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا یہ تو ویسے ہی جیسا کہ اڈوبی کے 2023 کے اندر لکھ تھی یہ وہی دیکھیں تو اسی طرح کی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو جو لینگویج ہے لینگویج کے اندر دیکھیں تو انگلیش ہے انگلیش کے اندر دیکھیں تو آگے دونلوڈ کی اوپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں جو لینگویج ہے وہ آپ کو دیکھنے ملے گی اور ساری کی ساری یہاں پہ دیکھیں تو دونلوڈ نہیں ہوئی ہے جس کے وجہ سے آپ کوئی بھی کلپ آڈیو یا پھر ویڈیو ٹرانسکرائب کرتے تو وہ ٹرانسکرائب نہیں ہوتا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ یہ جو لینگویج ہے ان کا جو پیک ہے وہ یہاں پہ انسٹال کرنا پڑے گا تو میرے پاس یہاں پہ دیکھیں تو میں نے لینگویج پیک جو پہلے سے یہاں پہ ڈونلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو یہاں پہ رن کر لیتے ہیں میں جسٹ یہاں پہ آپ کو جو انگلیش لینگویج ہے جسٹ وہی انسٹال کر کے دکھوں گا اگر آپ ساری انسٹال کرنا چاہا تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹوٹل آل موسٹ یہاں پہ دیکھیں تو سکسٹین جو ہے لینگویج ہے یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں جو اڈوبی ٹوٹل آل موسٹ اس کے اندر ٹویلپ تھی اس کے اندر انہوں نے فور ایکسٹر ایڈ کی ہیں تو یہاں پہ میں نے انگلیش کو سلیٹ کیا ہے اور یہاں پہ اس کو انسٹال کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ نے میک شور کر لینے کہ جب بھی آپ یہاں پہ کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ انسٹال کرنے لگو تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے جو اگر آپ کے پاس اڈوبی کا سوفٹیٹ جو ہے وہ رن کر رہا ہے اڈوبی پریمی پرو رن کر رہا ہے تو اس کو آپ نے پہلے کلوز کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پہلے کلوز کر لیتے ہیں پرجکٹ جو اس کو سیو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اسے کنٹینیو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کنٹینیو ہوتا ہے تو ٹیئر درواز اسے ہم close کر کے دوبارہ سے install کر لیں گے تو اس کو skip کر دیتے ہیں close کر دیتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ again یہاں پہ اس کا جو setup ہے اس کو run کرتے ہیں اور یہاں سے تمام language selected تو اس کو deslect کر کے just یہاں پہ جو انگلش ہے اس کو select کر لیتے ہیں اور اس کو install کر لیتے ہیں یاد رکھئے کہ جب بھی language pack install کرو آپ کا ڈوبی پریمیر پرو جو ہے یہ close ہونا ضروری ہے otherwise آپ کی جو language pack ہے یہ install نہیں ہوگا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو language pack انگلش ہم نے install کیا تو یہ install ہو چکا ہے اب اس کو close کر دیتے ہیں اور again یہاں پہ اڈوبی کا جو 2024 ورجن ہم نے install کیا ہوا ہے اس کو open کر لیتے ہیں اوکی یہ open ہو گیا اور same ہم نے جو پہلے یہاں پہ project save کیا تھا اسی کو ہم again open کر لیتے ہیں اس کو open کرنے کے بعد جو پہلے ہم نے clip تھا وہ already یہاں پہ دیکھیں تو save ہو ہوا ہے اسی کو اب یہاں پہ transcribe پہ click کرنے سے پہلے یہاں پہ generate static transcript پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں تو انگلش یا یہ install ہو چکی اس کے آگے اب آپ کو download کی جو icon نظر آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا تو یہاں پہ اسے cancel کر کے یہاں پہ اس یہ یہاں پہ transcribe کر لیتے ہیں یہ almost half minute کا clip ہے تو دیکھیں almost 5 یا 10 second کے اندر یہ اب transcribe ہو جیا ہے وہ اس لیے ہو گیا کہ اب ہم نے یہاں پہ جو language پہ ہے وہ install کر لی ہے پہلے اس کے اندر language نہیں install تھی جس کی وجہ سے یہ install یہ اس کو جو clip پہ اس کو transcribe نہیں کر رہا تھا ایسے ہی اگر آپ کو کسی اور language کو بھی transcribe کرنا ہے تو آپ کو definitely اس کا بھی یہاں پہ جو language pack ہے وہ install کرنا پڑے گا اگر آپ اسے اس پرانے طریقے سے بھی transcribe کرنا چاہو تو یہ دیکھیں پہلے یہاں پہ کیا تھا کہ وہ downloading میں چلا جاتا تھا اور بہت زیادہ time لیتا تھا لیکن پھر بھی downloader language pack نہیں ہوتا تو اس کو آپ نے یہاں پہ manual ہی install کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو transcribe کرنے کے بعد اس کی caption ایڈ کرنی ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتی ہو اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک core clip جو ہے وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر کے اس کو بھی transcribe کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہم نے core clip import کر لیا ہے تو simply یہاں پہ اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہو چکا ہے اب ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو caption ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ اس کو caption بھی ایڈ کر سکتے ہو اسی ہی transcription کی جو بھی ہم یہاں پہ transcribe کرتے ہیں تو اس کو caption کے لیے use کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے اسے یہاں پہ caption اگر آپ نے create کرنی ہے تو simply آپ کیا کریں یہاں پہ caption پہ آجیں caption کے آنے کے بعد یہاں پہ create caption from transcript اس کے بعد یہاں پہ click کر دیں گے تو آپ کی جو caption یہ دیکھے تو create ہو چکی ہے تو i hope آپ کی یہ جو problem تھی یہ solve ہو گئے ہوگی ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں اللہ حافظ